موجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نے ابتدائی سماعت کا جڑیشن نوٹ جاری کر دیا لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ملکی موت تلی کے بعد عدالت میں نہیں بیٹھا کیس کی سماعت سے دست بردار ہونے کی تردید جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ ایک کشمکش میں الٹھا دیا بنچ تشکیل پر سیریر جسٹس سے مشاورت کی روایت تر کر دی اپنے دور میں ایک فل کورٹ اجلاس تک نہیں بلایا اسی سے دیگر جدوں کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے قومی سلامتی کے غلاب سادش ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ٹرائل نہیں کر سکتی ملکی سلامتی کے معاملات پر براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں کسی سیویلین کا آرمی آفیشل سمل کر ریاست مخالف کچھ بھی کرنا سنجیدہ معاملہ ہے فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر چیف جسٹس کے ریمارکز جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ملٹری عمارات یا حدود کے اندر ہوئے جرم سے تعلق ثابت ہونے پر بھی ملٹری کورٹ پر ٹرائل ہوتا ہے آئین میں جو درج ہے اسی کے مطابق چلتا ہوں راستے نہیں نکالتا سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ اور سیویل سوسائٹی کے وکیل کے دلائل مکمل عدالت کا عید سے پہلے فیصلہ دینے کا اندیا وزیر آزم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ڈھائی گھنٹے تک ملاقات سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت میڈیا سے گفتگو میں وزیر آزم نے کہا ملٹری کورٹ سے مطالق سپریم کورٹ کا نوٹس نہیں ملا ایم ڈی آئی ایف سے دوستانہ محل میں گفتگو ہوئی دعا ہے پروگرام کی جلد منظوری ہو یہ نواز شریف نے لگی کارکنوں سے گفتگو میں کہا چیئرمن پی ٹرائی کو مسلط کر کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کو سزا دی گئی سازش کرنے والوں کا اعتصاب کرنا ہوگا ایون فیل سے روانگی کے موقع پر کہا دواز شریف کا علاج ہو رہا ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے پہلی بات ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو پی ایم ایل این کو میں دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دیا دون لیگ کو بھی نہیں دوں گا الیکشن کل ہو یا پڑسو ہوگے ضرور آسف زرداری کا صندت کاروں سے خطاب مولے پارلیمنٹ میں کرکیٹر کو مساقی معیشت کی پیشکش کی تھی آج بھی مساقی معیشت پر بات کرنے اور دستخط کرنے کو تیار ہوں عدم تعفوز کی وجہ سے پاکستانی بیرون ملک سرواہ کاری کر رہے ہیں موسیقی دون کی چیف اورگنائزر مریم نواد آج صبح دمائی کے لیے روانہ ہوگی ایک ہفتے سے زیادہ دمائی میں قیام کریں گی آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری سٹریٹ بینک نے درامدات پر آئے تمام پابندیاں اٹھا لی ہزاروں کنٹینرز ریلیس کرنے کے لیے بینکوں کو زر مبادلہ کی فراہمی کی اجازت مرکزی بینک کے مطابق تمام درامدات کے لیے بلا تفریق زر مبادلہ فراہم ہوا فیصلہ سٹیکھولڈرز کی تداویز پر کیا گیا کیا اگر امریکہ پہ پینٹیگون پہ یا یانگ لائنگ لی پلے یا وائٹ تھاؤس کی طرف آپ داخل ہونے کی کوشش کریں تو وہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو چھوڑیں گے تین چار دفعہ ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ اپنا لا تعلقی کا اظہار کریں مزحمت کریں مافی کریں مگر اس لیے کہ ان کا قائد زد پہ کھڑا ہوا ہے اپنا انا کی وجہ سے پارٹی کو بند گھلی میں دکھیل دیا گیا جی ایسکیو اور فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے کوئی پیٹا گود پر حملہ کرے گا تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا شہرون پی ٹی آئے نے اپنی پارٹی کو بند گھلی میں دھکیل دیا جمہوری نظام کو بند گھلی سے بچانا ہے بلاول بھٹو کا خوبی اسملی میں خطاب ملے دیشتگردوں کے خلاف فوجی عدالتوں کی حمایت کی پی ٹی آئے نے تربیم کو مخالفین کے لیے استعمال کیا تو مخالفت کی اگر کوئی دیشتگردوں کے طریقہ اپناتا ہے تو ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں اس پٹیشن کو دائر کرنے سے پہلے یہ دونوں سینئر بکلا سہبان عمران فتنے کو زمان پاک لاہور میں جو ہے یہ ملے اور اس کے بعد یہ چیف جسس و پاکستان کو ملے اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ پیشرفت ہوئی دو ججز اور نامزد چیف جسس نے یہ کہا ہے کہ یہ عدالت نہیں ہے یہ بینچ اللیگل ہے وہ پھر بھی جو ہے وہ قدمہ سننے اور فیصلہ کرنے کو تیار ہے پٹیشن سے پہلے دو سینئر مکلا چیرمن پی ٹی آئی سے ملے پھر چیف جسس سے ملاقات کی وزیر داخلہ رانہ صداولہ کا دعویہ بولے اندیشہ ہے اس بینچ کا فیصلہ بھی پنجاب انتخابات جیسے نتیجے سے دو چار نہ ہو پروگرام میرے سوال میں کہا مائنس شیرمن پی ٹی آئی قبول ہے نو مائے کے واقعات ایک سو دو افراد فوج کی تحویل میں ہے کوئی صحافی وکیل خاتون یا کم عمر بچہ شامل نہیں اٹالنی جنرل کا عدالت میں بیان افاق اور پنجاب کے ریپورٹ بھی سپریم کورٹ پہ جوا پنجاب سے مجبوری طور پر انسٹھ ملزمان کے نام فوجی عدالتوں کو بھیجوائے گئے احمد و رشید کے دوات اکرم عثمان بھی شامل عباد فاروق اور برگیڈے ریٹائر جاوید اکرم کا بھی نام امریکہ کے لیے جنگیں سرمایہ کاری ہوتی ہے پاکستانی قوم آج بھی امریکی حلیفوں نے کی سزا بھکت رہی ہے وزیر دفاع خویدہ عاصف کا قومی اسمری میں بیان بولے دور امریکہ میں موتی نے ہر دھرمی دکھائی بھارت میں مسلمان مظالم کا شکار ہے کشمیر میں ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے بھارت امریکہ بیان میں پاکستان پر دہشتگردی کے قلاب جنگ سے متعلق الزام تراشی دفتر خاردہ کا سخت ردی عمل کہا مشترکہ بیان بین الاقوامی ذمہ داری سے دست تبردار ہونے کے مترادف ہے مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت ایسی الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے بھارتی فوج کشمیریوں کے خون کی پیاسی جاریت جاری زلہ کپوڑا میں نام نہات سرچ آپریشن اندھا دھن فائرنگ کر کے چار نوجوانوں کو شہید کر دیا جسد خاکی بھی لوحقین کو نہ دی مئر کراچی الیکشن میں موبیلہ دھاندلی جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اعتجاد سراد الحقی پیپلز پارٹی پر تلقی ملک کراچی کا میئر ان کے گلے کا پھندہ بنے گا حافظ نعیم کا عدالت جانے کا اعلان بولے جد و جہد کریں گے اپنا حق حاصل کریں گے حافظ نعیم شیرمنٹ پی ٹی آئی کے پاس نہ جاتے تو شاید پی ٹی آئی والے ووٹ دے دیتے وزیر علیہ السین مرادلی شاہ کا جواب بولے ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو پی ٹی آئی والوں سے خود کو ووٹ دلواتے پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کا الیکشن شفاف طریقے سے جیتا یونان کشتی حادثہ وزیر آباد کے چھے دو جوانوں کی حلاقت کی تذیق اہل خانہ شدہ تخم سے نرحال گجنہ والا ڈیویجن کے لابتہ افراد کی تعداد ایک سو بائس تک جا پہنچی ایف آئی اے نورتھ ریجن کا ایکشن ستائیس انسانی سمگلرز گرفتار گرفتار ہونے والوں کی تعداد نوے ہو گئی اوکارہ کے علاقے کورٹ باری کے قریب مبینہ پولیس مخابلے میں تین ڈاکو مارے گئے پولیس کے مطابق ڈاکو نے شہریوں کو لوٹنے کے بعد کھیتوں میں یہ غمال بنا رکھا تھا اطلاع مردے پر پولیس موقع پر پہنچی تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی پولیس کے جوابی فائرنگ سے تین ڈاکو مارے گئے قصور میں ڈاکو کی فائرنگ سے خاتون جا بھاگ جبکہ قاوند اور بیٹا شدید زخمی ہو گئے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی گجرہ والا کی فیصل آباد میں کاروائی بینک اکاؤنٹ سے آن لائن فرانڈ کے ذریعے کرون روپے نکلوانے والا گینگ گرفتار اور منڈیاں سج گئی ایک سبڑ کر ایک جانور آ گیا ایشیا کا سلطان بنا کراچی مویشی منڈی کی جان قد سات فٹ وزن ساٹھ من ہر طرف چرچے مالک نے ایک کرون بیس لاکھ مانگ لیا فیصل آباد میں چھتیس من مزدی قربان مصطفیٰ کے چرچے سپیشل خوراک کا احتمال موسیقی